سلام علیکم و لیف کو پہچانی کی یہ لیف ہے کیوں کی نہیں ہے اور لیف کے پارٹس اکثر اس کے بارے میں آتے ہیں ایمسکیوز میں پوچھتا ہے کہ سپانجی کیا ہوتا ہے سپانجی پرنیما کیا ہوتا ہے یا لیف کی کون سا حصے میں فوٹو سیٹس ہوتا ہے یا کیسے لیف سے پانی بہار نکلتا ہے اس کے بارے پر ہم بسکس کریں گے ایک ٹیپیکل لیف کو میں اٹھاتا ہوں ٹپیکل لیف کو میں اٹھاتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا آج کی لیچر میں کیسے ہم لیف کے پارٹس کو رسلائے کرتے ہیں سب سے بیری بات یہ ہے کہ جس سٹاک کے اوپر لیف موجود ہوتا ہے جو اس کا سٹاک ہوتا ہے لیف سٹاک اس کو ہم کہتے ہیں پیٹیور پھر جہاں سے پیٹیور ختم ہوتا ہے اور لیف سٹاک ہوتا ہے اس پارٹس کو ہم کہتے ہیں لیف بیس اور اس کے بالکل اپوسی ڈرنیشن میں آپ دیکھو یہ ہو گیا لیف ٹپ اب یہ الائیمنٹ ہے ہوتا رہا اب یہ جو براڈ پورشن آف دی لیف ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو ہم کہتے ہیں لیف بلیڈ یا لیمینا اس کو آپ لیف بلیڈ بھی کہہ سکتے ہو لیف لیمینا یہ کہہ سکتے ہو یہ براڈ پورشن ہے یہاں پر فوڈو سنڈیشز ہوتا ہے یہاں پر سپونجی پیرن کائمہ یہاں پر وارٹر سٹوریج ہوتی ہیں یہاں پر کاربن ڈائک سائیڈ اور وارٹر آپس میں مل کر یہاں پر فوڈو سنڈیشز کیری کرتے ہیں اب وہ یہ جو بیچ میں جاتا ہے یہ سیرل آئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں میڈ ریب جو تھوڑا سا لیف کے سائیڈ سے بڑا ہوتا ہے تیکنی سوش کی زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم کیتے ہیں میڈ ریب اب اسی میڈ ریب سے وینز نکل ہوتے ہیں اس کو ہوتا ہے وینز یہ جو آپ نظارہ ہیں اس کو کہتے ہیں وینز اور ان کو وینلٹس بھی کہتے ہیں اس کو وینز اور وینلٹس بھی کہتے ہیں اچھا اب یہ نہ کسی چھوڑے چھوڑے وینلٹس اس طرح نکلے ہوتے ہیں اب یہ میں آپ کو ایکسٹرنل سرفیس ہے اس کے بارے میں اور یہ ہے لیف مارجن لیف مارجن اب یاد رکھیں کہ لیف کی پھر دو سرفیس ہوتے ہیں ایک اس کا وینلٹس سرفیس ہوتا ہے اور ایک دارسل سرفیس ہوتا ہے ایک اوپر اور ایک نیچے اب جب آپ اس کی انوٹمی میں جائے گے وہاں پر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں اب یہ پریکٹیکلی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ لیف ہے یہ آپ کو لیف نظر آ رہا ہے یہ اس کا وینلٹس سرفیس ہے اور یہ اس کا دارسل سرفیس ہے یہ وہ لیف پیٹیول ہیں جس کی اوپر لیف یہاں سے آٹیج ہیں تو یہ ہو گیا آپ کا لیف پیٹیول اور یہ ہو گیا لیف بیس یہ میٹریچ دیکھو یہ تھوڑا سا اوپر اس کی تکنیز زیادہ ہے لہذا ادھر آپ دیکھ رہے ہو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ میٹریچ جا رہا ہے یہ ہے لیف ٹپ اور یہاں سے لیکن یہ جو ریجن ہے اور یہ لیف مارجن ہے اب یاد رکھیں یہ اوپر سرفیس ہے یہ لوگر سرفیس ہیں اوپر سرفیس کی اوپر ٹومیٹا کی کم ہوگے اور یہ تھوڑا سا فلشی ہوگا کیونکہ اس کی اوپر کیوٹیکل لیئر ہے کیوٹیکل لیئر ہے تاکہ ایوائل اواپوریشن اب دیکھو یہ سمال وینلٹس پہ وینلیٹ سے وینیوڈز اور فردر جو آپ اس پاندر جاؤ گے تو یہ نکلتے ہیں یہ پوری لیف کی ڈسکرپشن ہے یہ ڈالسل سرفیس ہے نیچے والا سرفیس ہے اس سرفیس یعنی جو لوور سرفیس ہے اس کی جو لوور ایپیڈرمیس ہے اس کی اوپر سٹومیڈا زیادہ ہوتے ہیں یہاں سے پانی زیادہ نکلتا ہے آکسیجن اس پانی میں آتا ہے ویپنز بہت زیادہ نکلتے ہیں اور کارکنٹائنس ایٹ امزار ہوتے ہیں جس کو ہم ٹرانسپائریشن کہتے ہیں یاد رکھیں کہ لیف واحد پلانٹ باڑے میں وہ پارٹ ہے جہاں پر فوٹوسینیز ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے کیا رکھا ہے اس کے اندر یہی رکھا ہے کہ نیچرل پینلز ہے کلورو فیل کلورو پلاسٹ جو لائٹ انرجی کو ٹرم کرتے ہیں اور یہاں سے فوٹوسینیز ہوتا ہے ایم سی گوز میں پوچھے جاتا ہے کہ کون سے حصے میں فوٹوسینیز ہوتا ہے تو یہ ہے وہ لیف کا حصہ اس کے انارٹمی میں اگر آپ جاؤ گے تو اس کو آپ کو پتہ لگے گا اس کے اندر کیا ہے انارٹمی اب دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ انارٹمی کے اوپر بات ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس حصے میں کیا ہوتا ہے تو اس لئے نیکس لیکچر کو ضرور دیں گے تاکہ آپ کو کمپلیٹ نالچ ہو